محمد محمد مولای صلی وسلم دائماً عبداً علا حبیبی کا خیر خلقی کل ہمی السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین پرگرام مدہت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی میزوان یسرہ خان ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ناظرین ایک ایسا مقابلہ جہاں ہمیں تلاش ہے نہایت ہی خوش الہان سنہ خواں کی اور یہ مقابلہ آپ یقیناً چھ ربیو الاول سے اور انشاءاللہ گیارہ ربیو الاول تک براہ راست آپ کے اپنے چینل اے آر وائے کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں صبح دس بچ کر تیس منٹ پر آج ناظرین ہمارے مقابلے کا آخری دن ہے یعنی پانچ کنٹسٹنس میں سے دو کنٹسٹنس چن لیے جائیں گے ان کا انتخاب ہوگا اور پھر انشاءاللہ کل سے آغاز ہوگا سیمی فائنل راؤنڈ کا جہاں آٹھ شر کا مدد مقابل ہوں گے اور کوشش سب کی یہی ہوگی کہ ان کا نام ان تین خوش نصیب سنہ خانوں میں شامل ہو کہ جو فائنل میں یقیناً پورے طرح کوشش کریں گے کہ ان کے سر پر سجے مدھت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ونر ہونے کا تاج وہ شما اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غارو میں ایک روز شمکنے والی ہے اس دنیا کے درباروں میں اور گر ارزو سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اور اسی امید کے ساتھ ناظرین کہ مدھت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ سب اپنے گھروں میں سمیٹ رہے ہیں اس میں مشغول ہیں آغاز کر رہے ہیں آج کے پرگیم کا آج بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ججز ان کی سرپرستی ان کی محبتیں ان کی دعائیں آئیے پرگیم مدھت مصطفی میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری پہلی مستقل جج کو یقیناً پہلے پرگیم سے اب تک آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنی سرپرستی سے ہمیں اور ہمارے خوش الہان سنا خانوں کو نواز رہی ہیں آپ کی بھرپور دعاوں کے ساتھ دعوت دے رہی ہوں آپ کی بہت پیاری بہت ہی عزیز بہت پیارہ پڑھنے والی جانی پہ جانی امبر اشرف صاحبہ کو یا رسول اللہ یمذر حالنا یا حبیب اللہ اسمقا لنا اتن نیفی بغی حمل مغرق خزیدی صاحب لنا اشحالنا سبحان اللہ السلام علیکم تشریر رکھیں امبر اشرف صاحبہ علیہ وسلم کا فارمیٹ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے دو مستقل جج اور تیسری ہماری ساتھ موجود ہوتی ہیں کوئی سیلیبرٹی جج اب دعوت دے رہی ہوں ناظرین میں ہماری آج کی سیلیبرٹی جج کو اور یہ جج ناظرین کوئی عام جج نہیں ہے کیونکہ جب بات ہوتی ہے لیجنڈ کی جب بات ہوتی ہے استاد سنا خانوں کی تو آپ نے ان کو کئی مرتبہ سنا بہت پسند کیا اور بہت دعا اور محبتوں سے نوازا آپ کے پڑھے ہوئے تمام کلام تمام ناتیں یقیناً آپ کی پہچان ہیں اور جب سنا خانوں کی بات ہو تو ماشاءاللہ آپ کا شمار پاکستان کے آ دنیا بھر کے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے خوش الہان سنا خانوں میں کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ آج کے پرگرام میں موجود ہیں یہ ہمارے لئے عزاز کی بات محترمہ امہ حبیوہ صاحبہ اسلام علیکم تشریف لائی جنا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خوش آمدیت کہہ رہی ہوں آپ کو میں حبیوہ صاحبہ تشریف رکھئے اور ناظرین ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہر پرگرام میں ایک سیلیبرٹی جج موجود ہوتی ہیں جو اپنی محبتوں اور دعاوں سے ہمارے کنٹسٹرز کو نواز دی ہیں وہیں مقابلے گو بہت سختی کے ساتھ جج بھی کیا کرتی ہیں اب میں دعویٰ دے رہی ہوں ناظرین ہمارے پرگرام مدہت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری مستقل جج کو آپ کی بہت جانی پہچانی بہت ہی پیاری بہت پیارہ پڑھنے والی اور یقیناً بہت سختی کے ساتھ مقابلے کو جج کرنے والی ہماری جج مستقل جج محترمہ خوریا فہیم صاحبہ السلام علیکم سبحان اللہ علیکم السلام ناظرین یہ ہیں ہماری تینوں ججز ماشاءاللہ آج کا مقابلہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آخری مرحلہ ہوگا سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے تو وہیں پانچ کنٹسٹنز بہت بھرپور تیاری کے ساتھ آج بھی پرگرام میں شامل ہو رہے ہیں آئیے ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ ناظرین جو پانچ کنٹسٹنز موجود رہیں گے ان کے نام کچھ یوں ہیں ہمارے ساتھ پہلی کنٹسٹنز جن کو میں دعوت دے رہی ہوں کہ پرگرام میں تشریف لائیں آپ کا نام زویا عمران تشریف لائی زویا ناظرین یہ ہے پرگرام مدھد مصطفیٰ کی آج کے مقابلے کے لیے پہلی کنٹسٹنز دوسری شریک مقابلہ کو دعوت دے رہی ہوں نام ہے آپ کا مریم محنون ناظرین یہ ہے ہماری آج کی دوسری شریک مقابلہ ہماری تیسری کنٹسٹنز ہے نام ہے آپ کا اکاشا اسلم اکاشا اسلم تشریف لائیے ناظرین یہ ہمارے تینوں کنٹسٹنز تشریف لائے چکے ہیں اب میں دعوت دے رہی ہوں آج کی مقابلے کی چوتھی کنٹسٹنز نام ہے آپ کا حبیبہ شویب ماشاءاللہ ناظرین اسی کے ساتھ آج کی مقابلے کی آخری شریک نام ہے آپ کا کرن خان تشریف لائیے کرن ماشاءاللہ تشریف رکھیں ناظرین یہ ہے ہمارے آج کی پانچوں کنٹسٹنز جن میں شامل ہیں زویا مریم اکاشا حبیبہ اور کرن امید ہے کہ آپ پانچوں کنٹسٹنز بھرپون تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی ڈر نہیں ہوگا کیونکہ جیسا کہ ہمارے ججز پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی موقع ہے اپنی ہنڈر پرسنٹ پرفارمنس دینے کا کیونکہ اگر یہاں دی تب ہی تو آگے موقع ملے گا تو تیار ہیں میری جانب سے بہت نیک تمنائے اور دعائیں آپ سب کے لیے آئیے آپ سب کے جانب سے سلام عرض کرتے ہیں ہماری جیوری کو سب ہی کو ہماری کنٹسٹنٹ کے جانب سے السلام علیکم اور ماشاءاللہ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی اور بہت ہی سینئر سناخوہ محترمہ امی حبیبہ صاحبہ آئیے ان سے بھی کچھ تاثرات لیتے ہیں امی حبیبہ صاحبہ مدہت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے کا چوتھا دن ہے پانچ کنٹسٹنٹس میں سے ہر روز ہم دو سناخوہ سیلیکٹ کر رہے ہیں آج بھی یہی سلسلہ ہوگا آپ جب مقابلوں میں جاتی ہیں اور بچوں کو سنتی ہیں تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے خود جذبات میرے وہی ہوتے ہیں جو پارٹسپرنٹس کے ہوتے ہیں یہ تو خوف زدہ ہوتے ہیں میں بیبہ صاحبہ لیکن بعض بچے بڑے کونفیڈنس کرتے ہیں بڑا ان کے دل میں بڑا عشق رسول ہوتا ہے جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں اور ناظرین اسی کے ساتھ آئی آغاز کرتے ہیں آج کے مقابلے کا اپنے تینوں ججز کے اجازت سے پہلی کنٹسٹنٹ کو میں دعوت دے رہی ہوں اور ہینڈ مائک میں لے لیتی ہوں تاکہ ان تک پہنچا دیا جائے پہلی کنٹسٹنٹ کا نام زویا عمران تشریف لائی زویا اور یہ مائک لے لیجئے اور بتائیے آج کون سا کلام ہے کس کی تیاری کی گئی ہے حضور جانتے ہیں اچھا پہلے کے پرگرام سب دیکھتی رہی مقابلہ سخت رہا امید ہے کہ آپ پہنچیں گے سمی فائنل تک تو ہماری دعایں آپ کے ساتھ بسم اللہ کی جی حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانتے ہیں میں بانگتا ہوں ہی سے انہیں سے بانگتا ہوں میں بانگتا ہوں انہیں سے انہیں سے بانگتا ہوں حضور پر ہے بروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بروسہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ناظرین یہ ہے ہمارے آج کی مقابلے کی پہلی کنٹسچنگ نام ہے آپ کا زویا اور ناظرین کیسا پڑھا انہوں نے آئیے جانتے ہیں ہمارے ججس سے آجائیے آگے اور جانتے ہیں ہمارے ججس سے آغاز کر رہے ہیں ہماری مستقل جج حریہ فہیم صاحبہ سے کیا فرمائیں گے ماشاءاللہ کانفیڈنس بہت ہے ان میں زویا میں اور کیونکہ گلہ میری خیال میں تھوڑا دسٹراب ہے کیونکہ موسنا میں سے آج کل لیکن انہوں نے بہت سمحال کر اس کو پڑھا اور بہت وہ جگہیں بھی لگائیں جو مطلب بڑے ناتخواں یا اچھے منجے ہوئے لوگ لگاتے ہیں بہرحال اب یہ ہے کہ مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی کہیں بھی بھی الفاظ کی کوئی غلطی نہیں تھی اب دیکھتے ہیں کہ آگے تمام ججز نے کیا فیصلہ کیا ان کے لیے ماشاءاللہ یہ ہے ہماری پہلی مستقل جج حریہ فہیم صاحبہ ان کے کمنٹ سے لیے دوسری مستقل جج امبر عشرف صاحبہ آپ کی جانے بارے ہیں کیا فرمائیں گے جب یہ پڑھنے آئی تھی جب ان کو دیکھا تو مجھے لگا نہیں تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنے کانفیڈنس اور اتنا حسین پڑھیں گے کہ ماشاءاللہ ہر جگہ انہوں نے بہت ہی اچھی جگہ تو اتنی پیاری لگائیں کہ ماشاءاللہ واقعی جس طرح ہوریا نے کہا کہ منجھے ہوئے لوگ لگا سکتے جو کہ ارسے سے پڑھ لے ہوتے ہیں لیکن مجھے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہاں گلے کا ظاہر موسم کا اثر ہے وہ ہوریا نے صحیح کہا لیکن اس کے علاوہ مجھے بھی کوئی غلطی نظر آئی نہیں ناجین ہم اپنے دونوں ہی مستقل ججز کے کمنٹس لے چکے ہیں اب وقت آئے ہماری سیلیبرٹی ججز کے کمنٹس لینے کا لیکن کیونکہ ہماری سیلیبرٹی ججز یہاں پہلی مرتبہ آئی ہیں ان کے ججز ان سے کمنٹس لیں گے لیکن بعد آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے ہنڈر پرسنٹ پرفارمنس دی ججز جو کہیں گے وہی ہوگا ویسے میں نے تو اپنی طرح سے پوری کوشش کی چلیں جانتے ہم میں حبیبہ صاحبہ کیا فرمائیں گی ویسے بہت پیار سے سنتی ہیں شاید غلطیاں نوٹ نہ کی لیکن یہ مقابلہ ہے کیا فرمائیں گے میں حبیبہ صاحبہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے بلکل بلکل ورنہ اگر ایسی چھوڑ دیا جائے تو سب یہ سمجھیں گے ہم بہت اچھا پڑھا صحیح کیا فرمائیں گی زویا کے لیے کمپوٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کی اصلاح ہو بہت اچھا پڑھا انہوں نے درست بہت اچھی ہے انتخاب کلام بہت اچھا ہے لیکن پریکٹس کے ضرورت ہے میں بھی ابھی تک پڑھ نہیں ہوں اتنا برس ہو گیا جو منجیوی ہو ابھی ان کے ابتداء ہے لیکن آگے جا کے یہ بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں زویا تشریف رکھیے ناجین یہ تھی ہمارے آج یہ مقابلے کے پہلی کنٹسٹرن وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا اور اس وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو دعوت دیں گے تمہیں دوسری کنٹسٹرن کو امید ہے کہ آج کا مقابلہ بھی پچھلے گزرے ہوئے تمام دنوں کی طرح بہت سخت رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین مدہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مردبہ پھر خوش آمدید ناظرین براہ راز مقابلہ انات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہم وقفے پر جانے سے قبل کر چکے تھے پہلی کنٹسٹرن پہلی شریک مقابلہ کو سنا جا چکا ہے اب وقت ہوا ہے ہم اپنی دوسری کنٹسٹرن کو یہاں دعوت دیں نام ہے آپ کا مریم مہنور تشریف لائیے مریم آج ہی ہے یہ بتائیے آج کون سا کلام ہے کس کلام کی تیاری کر کے آئی ہیں اور جہ جس کا دل جیت لینا ہے بہت پیارا کلام ہے ماشاءاللہ اور امید ہے کہ آپ بہت اچھے انداز میں نبھائیں گی تو میری دعائیں آپ کے ساتھ بسم اللہ کیجئے بہت اچھے انداز میں نبھائیں گی کہ گمانے ناکس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں کرو تیرے نام پہ جان نہ بس ایک جان دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال لقص جہاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مریم بہت پیارا کلام جس کا انتخاب آپ نے کیا آلہ حضرت شاہ مدرزہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے اور آئیے جانتے ہیں ہمارے ججز سے کہ وہ کیا کہیں گے آغاز کر رہے ہیں مریم فہم صاحب ایک مردہ پھر آپ کے ساتھ کیا فرمائیے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام انہوں نے لیا اور اس کلام کے بھی زہر ہے مارکس ہوتے ہیں کہ آپ نے آسادزہ کے کلام میں سے کوئی کلام لیا اور اس کو آپ پڑھیں کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو نبھانا صحیح کیونکہ اس کو پھر آپ اسی ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے یقین ہے دوسری بات یہ ہے کہ ترز بھی بہت اچھی تھی نہیں ترز تھی اس کی ڈیفرنٹ میں نے آج فرس ٹائم یہ ترز سنی ہے بہت اچھا لگا لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ اتنے دن سے پرگرام نہیں دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی آپ ہمارا پرگرام اتنے دن سے اچھا گوڑ اچھا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اضافت کا خیال رکھتی وہ کمالِ حسنِ حضور ہے یہ ایک ساتھ اگر آپ ادا کرتی تو آپ کے نمبر شاید مائنس نہ ہوتے لیکن اس کی وجہ سے تھوڑے سے نمبر آپ کے شاید مائنس ہوں کیونکہ آپ نے وہ کمالِ الگ پڑھا پھر حسنِ الگ پڑھا پھر حضور پڑھا تو وہ پوریہ ایک ساتھ آپ نے یہ غلطیاں کرتی چلی گئے اور لاس میں بھی آپ نے یہ غلطی کی اگر یہ چیز آپ ایک ساتھ ادا کرتی ہیں تو وہ اور خوبصورت لگتا صحیح یہ ہماری پہلی ملتقی جج صرف اس کی وجہ سے نمبر آپ کے جائیں گے ورنہ آپ نے بہت صحیح یہ ہماری پہلی جج ہوریا فہیم صاحبہ کے کمنٹ سے آئیے جانتے ہیں امبر رشتف صاحبہ کیا فرمائیں مجھے بھی اضافت کی غلطی لگی اور ایک چیز یہاں پہ یہ تعریف بھی کروں گی کہ اکثر بچیاں یا بچے اس کو نقصے جہاں پڑھتے ہیں یہ چیز اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی سمجھ کے اور کسی سے پوچھ کے آئیں کیونکہ کلام کا اندخاب یعنی وہ نقص اور نقص کا جو فرق نقصے جہاں نہیں ہے وہ نقصے جہاں نقصے جہاں کر دیتے ہیں وہ اس چیز کی لیکن ماشاءاللہ پڑھا آپ نے بہت پیارا ہے ٹھیک بلکل یہ ہماری دوسری جج امبر رشتف صاحبہ کے کمیسہ یہ جانتے ہیں امی حبیبہ صاحبہ سے آپ کیا فرمائیں مریم مہینور آپ کی آواز میں خرج ہے جو کم لوگوں میں ہوتا ہے یہ خوبی کی بات ہے دوسری چیز یہ کہ مصرا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے آپ نے اے پڑھا تھا ہے کلیر نہیں ہاں وہ ہے ہے کلیر نہیں ہوا نمبر بان دوسری بات ہے کہ آپ کوئی بھی طرز لے لیں اس کے لیمیٹ ہوتی ہے تاکہ وہ طرز لگے اتنا نہ کھے چھے ہیں کہ بھول جائیں کہ اس سے پہلے کیا پڑھا تھا صحیح زیادہ ڈریک نا ہو جائے آپ زیادہ کھے چھے جائے اگر الفاظ کو صحیح میرے حساب سے اس کے ضرور ہے تو تھوڑا لیمیٹ پر رکھئے کوئی بھی طرز ہو اس کے ایک حد ہوتے ٹھیک مریم یہ آپ کے لیے کمنٹ سے تشریف رکھئے اور میں اپنے تمام کنٹسٹن سے کہوں گی جتنے یہاں کمنٹس آپ کو مل رہے ہیں ان کو ٹپ کے طور پر بھی لیجئے جیسے کہ میں حبیبہ صاحبہ نے فرمایا کہ ترز زیادہ ایسی نہ ہو کہ جس کے بعد بھول جائے جائے کہ پہلے ہی آپ نے کیا پڑھا تو یہ ٹپس ہیں اگر آپ آگے پہنچتے ہیں تو ان چیزوں کا پنانا ہے تو اب میں دعویٰ دے رہی ہوں اپنی تیسری کنٹسٹن کو نام ہے آپ کا اکاش شاہ اسلام تو شریف لائی اکاش شاہ اور یہاں آجائے اور آ کے سب سے پہلے مجھے بتائیے آپ کے نام کا مطلب کیا ہے اوپیڈینٹ 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 ہے واقعی فرما بردار بچی ہیں اپنے امام باپ کی تو بہت سی دعاں یقینا آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے والدین کی بسم اللہ کیجئے آگے آجائے کیا شان ہے شان خیر البشر انہا عطینا کل کو سر رحمت نے پکارا خود بڑھ کر انہا عطینا کل کو سر آئیے جو صحابہ تک یہ خبر کفاروں سے بولے خوش ہو کر آئیے جو صحابہ تک یہ خبر کفاروں سے بولے خوش ہو کر اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر انہا عطینا کل کو سر اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر انہا عطینا کل کو سر کیا شان ہے شان خیر البشر انہا عطینا کل کو سر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے سب موجود ہیں اکاشا اور بہت ہی پیارے انداز میں پڑھ رہی تھیں میٹھے میٹھے انداز میں لیکن کمپیٹیشن کی بات ہو تو یقین ہمارے استاد بتاتے ہیں کیا غلطیاں تھی کیا خامیہ تھی تاکہ ہمیں درست کرنے کا موقع ملے تو آئیے جانتے ہیں ہماری مستقل جج حوریہ فاہیم صاحبہ سے کیا فرمائیں گی کونفیڈنس ہے ان میں اور انہوں نے سنبھالنے کی آخر تک پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس جگہ کے لیے آپ کی تیاری بہت کم ہے آپ نے اچھا پڑا ہے اور عدیب صاحب کا یہ کلام انہوں نے لیا کلام بھی اچھا ہے نات ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس جگہ کے لیے یہاں ان کی تیاری بہت کم تھی صحیح ٹھیک ہے یہ حوریہ فاہیم صاحبہ کی کمنٹس سے اور تیاری کم تھی یہ یقین ہے آپ نے کل بھی ہماری کنٹسٹنٹ کے لیے کہا جانتے ہیں امبر عشق صاحبہ کیا فرمائی میں بھی کہوں گی کہ مجھے بھی لگا کہ اس پلیٹ فارم کے لیے یہ نات مطلب نات ٹھیک ہے لیکن طرز اس کی یا پھر آپ کی تیاری کہلیں کافی جگہ مجھے جو ہے وہ آپ کے سور بھی لگا کے پرفیکٹ نہیں ہے کمزور بھی لگے اور مطلب وہ کمپٹیشن کا حصہ نہیں لگی جو آپ کی پرفارمنس ہے یہ چیز ہے تو آپ دیکھیں باقی ٹھیک ہے ناظرین یہ ہماری دوسری مستقل ججمبر عشق صاحبہ کے کمنٹس ہے یہ جانتے ہیں ہماری سلیبرٹی ججمعہ حبیبہ صاحبہ سے کیا فرمائی جی انہوں نے اچھا پڑا لیکن رے کو اپنے موٹا پڑا ہے رے رے کوئی لفظ نہیں ہے علیبیتہ کے قائدے میں رے کہا جاتا ہے صحیح کل کوسر نہیں کل کوسر باقی آواز اچھی ہے آپ کی بہت اچھی لیمٹ میں پڑا ہے پریکٹس کی ضرورت ہے جیسے ان دونوں ججز نے کہا بلکل صحیح کا تھوڑا سور آگے بڑھیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ کاشا تشریف رکھئے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں پرگرام میں اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو یقیرین یہ مرحلہ یہ مقابلہ یوں ہی جاری رہے گا ابھی بھی دو کنٹسٹنس باقی ہیں جن کو ہمیں سننا ہے اور ہمیں تلاش ہے آج بھی دو بہترین صنحانوں کی جن سے ہماری ملاقات کل سمی فائنل راؤنڈ میں ہو لیکن سب کچھ ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے مدھت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم بیک ناظرین مدھت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان یسرا خان آپ کو کہہ رہی ہے خوش شام دید ناظرین براہ راز مقابلہ نات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جس میں سے آج کے مقابلے کے تین کنٹسٹنس پڑھ چکی ہیں پانچ کنٹسٹنس ہیں جن میں سے کوئی دو ہی کوالفائی کریں گی ہمارے سمی فائنل راؤنڈ کے لیے اور ان پانچوں میں سے خوش الہان سناکھوں کی تلاش میں جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ان میں شامل ہیں ہمارے ججز پینل ہماری پہلی مستقل جج حریہ فہیم صاحبہ ہماری دوسری مستقل جج امبر اشرف صاحبہ اور آج ہمارے ساتھ جو ہماری سیلیبریٹی جج ہماری مہمان جج موجود ہیں آپ امہ حبیبہ صاحبہ ناظرین تینوں کنٹسٹنس کے بعد ایک بات مجھے یاد آئی وہ یہ کہ ہم پہلے پرگرام سے اب تک ایک خاص کمنٹ کی بھی تلاش میں ہیں اور وہ ہے باغ و بہار اور وہ اسی کو ملتا ہے جو بہترین انداز میں پڑھے اور ہمارے ججز کا دل جیت لے تو اب مجھے امید ہے کیونکہ ابھی تک تین کنٹسٹنس اس سے محروم رہے اب جو دو آ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ باغ و بہار جو ہے حوریہ فہیم صاحبہ کی جانب سے یہ ایک کمنٹ لے لیں تو میں دعویٰ دے رہی ہیں اپنی چوتھی کنٹسٹنس کو نام ہے حبیبہ شویب تشریف لائیے اور حبیبہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ہمارے پاس کنٹسٹنس میں سے سب سے کم سن ہے سب سے چھوٹی ہے تیاری بھرپور ہے پہلے سب کو سن چکی ہیں آپ کیا لگتا ہے میں سے کون سٹرونگ ہے آپ کے لئے کنٹنڈر سب ہی ہیں بھرپور انداز میں پڑھیں گی تیاری پوری ہے تو بسم اللہ کیجئے ایسا تجھے خالق نے طرف دارے بنایا یوسف کو تیرا تادب دیدار بنایا بنایا کونید بنائے گئے سرکار کی خانت سرکار کی خانت کونید بنائے کونید بنائے تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاتر تمہیں سرکار بنایا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تشریف لائیے حبیبہ ہماری چوتھی کنٹسٹن ہے آج کے مقابلے کی کیسا پڑھا انہوں نے کیونکہ نام حبیبہ ہے تو آغاز کرتے ہیں ہماری سیلیبرٹیز ہے تمہیں حبیبہ صاحب آپ کے ساتھ کیا فرمائیں گی بہت اچھا پڑھا آواز میں کنٹرول ہے ان کی لیکن آخر جب اینڈ کرتے ہیں یہ تو آواز موٹی ہو جاتی ہے شد نوٹ کیا ہو آپ نے اور اوہرال اچھا پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ امی حبیبہ صاحبہ کے کمیٹس ہم لے چکے ہیں اب بڑھتے ہیں بارشرف صاحبہ ہماری مستقل جاج آپ کی جانب کیا فرمائیں گی ابھی تک یوسرا جتنے بھی پہلے دن سے اور آج چوتھا دن ہے جتنے بھی ہمارے آپ پر پارٹیسپیٹرز آئے ہیں اس میں سب سے چھوٹی ایج ہیں اور ان کو دیکھ کے مجھے ایک اور بچی کی یاد آگئی جو کہ ماشاءاللہ بہت چھوٹی ایج میں اور ماشاءاللہ جب پڑھنا سٹارٹ کرتی تو لگتا نہیں تھا کہ وہی بچی بڑھ لئی ہے جو کہ آج ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے تو ماشاءاللہ ان کو پڑھتا دیکھے مجھے اس کی یاد آگئی اور یہ ہے کہ انہوں نے سر شاید بہت نیچے اٹھا لیا تھا اس لئے وہ اینڈ میں جو آپ گئیں تو اس کو تھوڑا سی پرابلم ہو گئی آپ کو بلکل بیس میں چلی گئی آواز جس کو آپ نے بہا نہیں سکتی اور الفاظ کافی توڑے بیچ میں لیکن ماشاءاللہ ہی سیج میں اتنا اچھا بڑھنا ماشاءاللہ اتنا منجھا ہوا پڑھنا بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ بہت پیارے کمپلیمنٹس آپ کو ملے ہیں کمنٹس کے ساتھ کمپلیمنٹس بھی ملے ہیں آئیے بڑھتے ہوریہ فاہیم صاحبہ کی جانب کیا فرمائیں گے ڈر لگ رہے اچھا میں جب یہ آئیں تھی اور انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ آج باغو باہر ان کو ملنے والا ہے لیکن مجھے ایسا بعد میں جب انہوں نے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں تو تھوڑی سی گبرہت شاید شروع ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ کمزور پڑھنا شروع ہو گئی تھی بہرال انہوں نے سنبھالا ہے اپنے آپ کو اور بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے اور بہت پیارا کلام انہوں نے حسن رضا خامبریلوی صاحب کا اٹھایا اور بہت خوبصورتی سے اس کو پیش کیا بہرال کہیں کہیں اضافت کی غلطی ہوئی ہے اضافت انہوں نے طالبِ الگ پڑھا اور دیدار الگ پڑھا ایسے خاہ تر جو ہے وہ خاہ الگ پڑھا اور تر الگ پڑھا یہ تھوڑی سی غلطی آپ کی تھی اور ایک چیز جی آپ مقابلے میں آئی ہیں بھی اچھا پڑھا ہے آپ نے لیکن کوشش یہ کرو کہ اپنی آواز میں پڑھو آواز بھاری نہیں کرو صحیح کیونکہ بہت پیاری آواز ہے ان کی ماشاءاللہ آپ کیلئے ایک امیٹ سے حبیبہ میں چاہوں گی آپ تشریف رکھئے ہم اسی کے ساتھ دعوت دیں گے ناظرین آج کے مقابلے کی آخری شریک کو نام ہے آپ کا کرن خان کرن تشریف لائیے جی بتائیے کیسے تیاری ہے کرن کی کس کلام کنتے خواب کیا ہے ماشاءاللہ امید ہے بہت پیارے انداز میں پڑھیں گی بہت ہی مشہور بہت سنا جانے والا کلام ہے اور جیسے کہ ہماری ججز پہلے بھی کہتے رہے جتنا سنا جاتا ہے اتنے ہی اس کی جب ججمنٹ کی باری ہوتی ہے تو سخت ہو جاتی ہے بسم اللہ کیجئے آج آئیے یا محمد نور مجسم یا حبیب یا مولا تسویر کمال محبا تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم یا حبیب یا مولا تسویر کمال محبا تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیرا برسپ بیان کسے تیرا برسپ بیان کسے تیری کون کرے گا بڑھائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑھائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں کم ہے اس گرد سفر میں کم ہے جبریل ابی کی رسائی یا محمد نور مجسم تُ رئی سے روز شفا تُ رئی سے روز شفا تُو امینِ لطفو این آیا نبی جی تُو امینِ لطفو این آیا ہے عدیب کو تجھ سے نسبات ہے عدیب کو تجھ سے نسبات یہ غلام ہے تو واقع یا محمد نور مجسم یا حبیب یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم ناظرین یہ ہمارے مقابلی کی آخری شریک کرن جانیں گے کرن نے کیسا پڑھا لیکن ایک مختصر سا وقفہ اس کے بعد امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ محمد 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 آپ محمد 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 erased محمد 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 مم محمد کیسا پڑھا کیا یہ کلام نبھا پائیں اگر غلطیاں کی تو کیا کی آغاز کریں حریف فریم صاحب آپ کے ساتھ ناتیا کلام ہے اور خالص نات ماشاءاللہ عدی برائی پوری صاحب کا کلام تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس پلیٹ فورم کے حساب سے آپ کو بھرپور تیاری کر کے آنا چاہئے آپ محفل ہی انداز میں اس کو نہ پڑھیں محفل نہیں ہے یہ مقابلہ ہے جہاں پہ آپ کو انداز اپنا پیش کرنا ہے اتنا صحیح وقت ہے جس میں آپ کو منوانا ہے تو پھر آپ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں بڑھتے ہماری دوسری مستقل جائج امبر شرف صاحبہ کی جانب کیا فرمائیں گے میں بھی یہی کہوں گی کہ مجھے اوورال ان کے پرفورمنس سوائے کلام کو ہٹا کے مجھے بلکل بلکہ جو ہم ان کو کہہ رہے تھے یہ بات تو مجھے لگا کہ آپ کی پرفورمنس ان سے بھی ڈاؤن ہے آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے کانفیڈنس بہت ہے لیکن آپ تیاری اس طرح سے کریں ٹھیک ناظرین یہ تھی ہماری دوسری مستقل جائج امبر شرف صاحبہ کے کمنٹس آئیے جانتے ہیں امی حبیبہ صاحبہ سے کیا فرمائیں گے دیکھیں کمنٹس اگر کسی کو بھی ملیں تو اس کو اپنا دل نہیں توڑنا چاہیے یہ سوچیں کہ اس کی ہار جو ہے اس کی جیت ہے اگر اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے بہت اچھا پڑا ون ہو گیا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہ صحیح اگر کسی کو بھی کم نمبر ملے یا وہ رہ جائے تو وہ یہ سوچیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے آپ نے اچھا پڑا لیکن آگے بڑھنا بہت زیادہ محنت کی ضرور ہے یقین ناظرین یہ ہے ہمارے آج ہی مقابلے کے آخری شریک کرن تشریف رکھئے اور اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ریزلٹ اناؤنس کرنے کا میں چاہوں گی کہ ہمارے تینوں ججز آپس میں ڈسکس کر لیں تاکہ کچھ ہی لمحات میں ہم اپنا ریزلٹ جو آج کا ہے کمپائل کیا ہوا وہ اناؤنس کر سکیں اور پھر بتا سکیں کہ وہ کونسی دو کنٹسٹنس ہیں کونسی دو ناظرین خوابچیاں ہیں جو ہمارے ساتھ کل سیمی فائنل میں شریک ہوں گی اور امید یہ ہے کہ کل کا مقابلہ بہت سخت رہے گا کیونکہ ہر پرگرام سے دو دو کنٹسٹنس سیلیکٹ کرنے کے بعد کل ہمارے پاس آٹھ خوش الحان سنا خوابچیاں موجود ہوں گی جن میں سے صرف تین ہی کا سیلیکشن ہوگا اور باقی پانچ گھر جائیں گی ان کا سفر مدھت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمپیٹیشن میں اختتام پزرگ ہوگا آغاز کیا جائے کیا تیار ہے آپ سب ریزلٹ جاننے کے لیے بے قرار ہے تو آئیے ریزلٹ کے جانے بڑھتے ہیں کیونکہ ریزلٹ جو ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا گیا ہے تو اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں بتا دیتے ہیں اور وہی سلسلہ ہوگا تین جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوں گے اور دو کنٹسٹنٹس ہی ہوں گے جو کوالیفائی کریں گے فور آر سیمی فائنل تو پہلے نام لے رہی ہوں میں اس کنٹسٹنٹ کا جو مقابلے سے ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں اور دعا ہے ان کے لیے کہ وہ اسی طرح بہت احمد کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پڑتی رہے اور محنت کے ساتھ پڑتی رہے محنت بہت ضروری ہے محنت آپ نے چھوڑ دی تو پھر اس کے بعد آپ کو مقابلہ نہیں جیس سکتے اور بہت سی باتیں بہت سی ٹپس جو آپ نے آج اتنے تینوں ججز سے جانی سیکھی امید ہے اس پر عمل بھی کریں گی ضرور تو پہلے میں نام لے رہی ہوں اس کنٹسٹنٹ کا کہ جنہوں نے لویسٹ سکور لیے ہیں اور اس کے بعد وہ آؤٹ ہو رہی ہیں ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں آج کی کمپیٹیشن سے ناظرین ان کا نام ہے کرن خان کرن تشریف لائیو آپ کے لئے ایوائی کیو ٹی وی اور مدہت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے یہ پارٹسپیشن سیٹفکٹ ہے بہت سی دعاوں کے ساتھ اور امید یہی ہے کہ آپ بہت محبت کے ساتھ یوں ہی مسروف مدہت رہی ہیں بلکل یقیناً ہر 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 نہیں ہوتی اور ہر کے بعد اگر آپ محنت کرتے رہیں تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چونتی ہے آئیے ناظرین اکلی کانٹسٹن کا نام لیتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو آج الیمنیٹ ہو رہی ہیں نہیں بلکہ ان کا نام لے لیتے ہیں جو سیلیکٹ ہو گئی ہیں جو کل کے مقابلے میں پہنچ رہی ہیں دو ہی پہنچ رہی ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے لینے جا رہی ہیں تیار ہیں باقی چاروں بہت ساری دعائیں کر رہی ہیں زویا مریم اکاشا حبیبہ یہ چار کانٹسٹنس موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک ابھی بڑھا ہے سیمی فائنل کی طرف اور ان کا نام ہے اکاشا ہو سکتی ہیں یا حبیبہ بھی ہو سکتی ہیں پڑھا تو زویا نے بھی اچھا تھا ماشاءاللہ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سب سوچتے رہے ہیں ہم جی جائیں لیکن مریم میں نام لے جائیں چلے آئیے نام لیتے ہیں ناظرین جو دوسرے نمبر کی پوزیشن لے کر ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ رہی ہیں آج کے مقابلے سے آپ کا نام ہے مریم مہنور مریم تشریف لائیے جناب آپ کے لیے بھی اے آوائی کیو ٹی وی اور مدھت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پارٹسپیشن سرٹیفکٹ ہے تشریف رکھیں اور آپ بہت محنت کے ساتھ آنا ہے ناظرین یہ ہے ہماری پہلی کوالیفائیڈ کنٹسٹن جو کہ کل کے مقابلے میں شریک ہو رہی ہیں اب میں نام لے رہی ہوں اس کنٹسٹن کا ناظرین جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں جو ہمارے ساتھ کل کے مقابلے میں شامل نہیں ہو پائیں گی بہت افسوس کے ساتھ لیکن بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں نام لینے جا رہی ہوں ان کنٹسٹن کا جنہوں نے چوتھی پوزیشن لی ہے نام ہے آپ کا اکاشا تشریف لائیے آپ کے لیے بھی یہ پارٹسپیشن سرٹیفکٹ ہے بہت سی دعاوں کے ساتھ تشریف رکھیں اور ناظرین اب تو دو ہی کنٹسٹن بچی ہیں بچی ہیں ہمارے پاس زویا بچی ہیں ہمارے پاس حبیبہ آپ دونوں میں سے صرف ایک ہی ہوں گی جن کے ہاتھ میں ہوگا سرٹیفکٹ سمی فائنل تک جانے والا اور ایک وہ ہوں گی جن کے پاس ہوگا پارٹسپیشن سرٹیفکٹ دونوں دعایں مانگ رہی ہوں گی لیکن یہاں پر صرف ایک ہی کنٹسٹن تو میں چاہوں گے ماریم مہنور اور دوسری جانے پاس یہ ہماری دوسری کنٹسٹن جن کا نام ہے حبیبہ شویب تو حبیبہ اور مہنور آپ دونوں کے لیے پہلے دو بہت ساری دعایں ہیں زویا زویا ہمارے ساتھ موجود ہیں زویا عمران اور ہمارے ساتھ جو دوسری کنٹسٹن ہے حبیبہ شویب ان دو میں سے کوئی ایک ہے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے اور مسکراتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے مسروف رہنا ہے کس میں مدد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نام لے رہی ہے اس کنٹسٹن کا نازجین جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے نام ہے آپ کا حبیبہ شویب حبیبہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ پارٹسپیشن سرٹیفیکٹ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ تشریف رکھیں اور ہماری جو دوسری کنٹسٹن ہے زویا عمران آپ کے لیے بھی پارٹسپیشن سرٹیفیکٹ ہے اور امید ہے اگلے مقابلے میں آپ کو ضرور دیکھیں گے اور اگلی دفعہ آپ کیا لیں گی وینرز ٹروفی لیں گی انشاءاللہ لیجے جی اور تشریف رکھیں ناظرین اسی کے ساتھ آج کا مقابلہ اختتام پذیر ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ ہماری سیلیبریٹی جج امی حبیبہ صاحبہ تشریف فرما ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امی حبیبہ صاحبہ کی خوبصورت آواز میں کچھ سنینا ان کے پڑھا ہوئی ہر نات میں کہوں گی جو کلام بھی انہوں نے پڑھا وہ ماشاءاللہ آپ کی پہچان بنا لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کو استاد مانتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں تو میں چاہوں گی مہتر محمد حبیبہ صاحبہ یہاں تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی آواز ہمارے سامین ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مدھد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے جانب سے ہماری سیلیبریٹی جج کے لیے کچھ اتحایف کا بھی سلسلہ ہے مجھے ہینڈ مائیک دے دیجئے بسم اللہ جی بالکل بسم اللہ خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شم میں حرم آپ شم سدوہا خاتم الانبیاء آپ شم سدوہا خاتم الانبیاء اے جانیلو شیم اے امال امام آپ ہے ساہی پہ جود و ابر کرم ہستیے مغتانا قبلہ محترم اے رسول ح commented ساہی پہ ایسی کو گھرم اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنی یہ ہمارے لئے بہت خوشی بہت ہی عزاز کی بات ہے ادنا سے تحفے لیکن بہت بہت محبت ہو کہ ساتھ میں ابھی بس آبا آپ کے لئے پورشیا کے جانب سے یہ سوٹ کا اور یہ حجاب الحریم کی جانب سے ابائی کا تحفہ ہے میں چاہوں گی آپ تشریف رکھئے اور بہت شکریہ پرگرم میں شامل ہوئی ناظرین آج کا مقابلہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے امید ہے کہ آپ نے ایک بہترین مقابلہ دیکھا آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا لیکن اس مقابلے کو یہیں دیکھنا آپ نے ختم نہیں کرنا کیونکہ کل کا مقابلہ ہوگا بہت سخت آٹ کنٹسٹن ہوں گے مدد مقابل جن میں سے صرف تین ہی ہوں گے جو آگے بڑھیں گے جانیں گے اپنے ججز سے کہ آج یہ سلسلہ تو ختم ہوتا ہے سیمی فائنل جہاں ہم مقابلے کو ایک لیول اوپر لے کر جا رہے ہیں وہیں ججمنٹ میں سختی بھی کیا ایک لیول اوپر چلی جائے گی یا نہیں کیا کہیں گے ہوریا بھین صاحبہ مجھے تو ویسے ہی سب بہت ڈرتے ہیں آپ نے جو ہے وہ اس پہ سائن بھی کروا دی ہیں سرٹیفیکیٹ دلوا دی آج صحیح ہے اس پرگرام میں لیکن بات یہ ہے کہ واقعی میں یہاں پہ بھی سختی تھی ایسا نہیں تھا کہ یہاں کوئی پیار سے ان کو ہم نے کہیں نمبر دے دیوں زیادہ لیکن کل اور کڑا ہوگا مجھے کہتا ہے مقابلہ ہوگا سخت دل دو سختی ہوگا صحیح انشاءالا امبر اشرف صاحبہ پہلے دن سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں مقابلے کو آپ آگے بڑھتا دیکھ رہی ہیں اور وہیں یقیناً آپ کی سرپرستی ہے تب ہی یہ مقابلہ آگے بڑھ بھی رہا ہے کل کے مقابلے میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کتنی سخت ہو جائیں گے امبر اشرف صاحبہ سختی کا تو یہ ہے یہی کہوں گی کہ جو اب تک جن چیزوں کو ہم نے اگنور کیا ہے کل قطر نہیں ہو سکیں گی جو بچیاں کل ہیں وہ یہ اچھی بات اچھی طرح جان لیں گے جو باتیں ہم نے یہاں پہ اگنور کریں چار دن تو وہ اب تو ظاہر سے بات ہے کیونکہ کمپیٹیشن ہے پھر ججمنٹ بھی ظاہر ہے انصاف سے کرنی ہے تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے بالکل ناظرین مقابلہ ہوگا سخت اور انشاءاللہ ہم جس تلاش میں ہیں وہ تلاش صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک بہترین صنافوں چاہیے جو عقیدت سے پڑھیں احترام سے محبت سے پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں کہ ہمارے ججز کے جانب سے فل مارکس لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں امی حبیبہ صاحبہ ہمارے مقابلے مدھد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مردبہ شامل ہوئی ان سے میں جانوں گی امی حبیبہ صاحبہ یقیناً اور بے شک آپ بے شمار مقابلوں میں بحیثت ججز شامل ہوتی ہوں گی آپ خود جب ان کی ایجز میں تھی جب آپ پڑھ رہی تھی اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں مقابلے آپ شامل ہوتی تھی میں نے برسو مقابلے مشرکت کی ہے قرط اور نات کے جب نمبر ملائے جاتے تھے تو مجھے ٹرافی مل جاتی تھے کیا بات ہے کیا قرط بھی میرے بنیاد ہے ماشاءاللہ اللہ کے احسان ہے کہ میں نے ہمیشہ فرس پرائز لیا مقابلے کتنے ضروری ہوتے ہیں ایک ناتخواں کی لائف میں یہ ایک تربیت گاہ ہوتی ہے اور اس کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ظاہر ہے میں بھی جب اتنی چھوٹی تھی جیسے وہ بچی بیٹھی گئی انہوں نے جب سے میں پڑھ رہی ہوں اور اس مقابلوں میں جاتی تھی اور بس وہی سے ظاہر ہے بڑھتے بڑھتے کمیاں بھی جب ہی دور ہوتی ہیں جب تک آپ کمپیٹیشن میں نہیں جائیں گے بے شک ناظرین ہمارے مقابلے کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے اور اسی امید کے ساتھ ناظرین کہ ہم جس انداز میں محنت اور کوشش کر رہے ہیں اسی انداز میں ہمارے صناخوں بھی بہت محنت اور کوشش کے ساتھ اگلے مقابلے میں شامل ہو کیونکہ اسی بات کے ساتھ اختتام کروں گی کہ یہاں سرخ رو ہوگا صناخوں سب سے خوش الہان کیونکہ یہ ہے مدہت مصطفیٰ کا کڑا امتحان اختتام کریں گے ناظرین نمیشہ کے در ہمارے تینوں ججز کیونکہ ہم موجود ہیں ایک کلام آپ تینوں کی آواز میں مل کر درود یا جو آپ چاہیں وہ پیش کر سکتے ہیں اسی بے اختتام کریں گے مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل سمی فائنل میں فیمان اللہ ملکات ہوگی کل سمی فائک دے جی آپ کو پڑھیں جدہ بیٹا میں پڑھوالی تینوں کے ساتھ سلے آئیلہ نبی اے نا سلے آئیلہ محمد سلے آئیلہ شفیئے نا سلے آئیلہ محمد سلے آئیلہ حبیب سلے آئیلہ سلے آئیلہ محمد سلے آئیلہ رسول اللہ سلے آئیلہ محمد سلے آئیلہ سلے آئیلہ محمد 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 ہمارے سلی کے پیارے سلے آئیلہ ع Berg موسیقی محمد ہمارے محمد ہمارے سبھی کے پیارے محمد ہمارے محمد 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 موسیقی